اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو تین بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیووندیوں کی مجدد صاحب کی کتاب بہشتی زبر کے اندر ایک مسئلہ لکھا گیا وہ یہ کہ انگلی میں اگر نجاست لگ جائے تو اس کو تین مرتبہ چاٹ لو انگلی پاک ہو جائے اسی مسئلے کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کی پنجاب کی جامعہ مسجد کی امام صاحب سے یہ سوال کسی نے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب بہشتی زبر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو اس کو تین مرتبہ چاٹ لو انگلی پاک ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ صحیح ہے تو مولانا اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں پہلے ان کو سن لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو کتاب بھی دکھائیں گے اور وہ صفحہ بھی دکھا دیں گے جو شخص اگر اس حوالے کو غلط ثابت کر دے اس کو مہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا پہلے مولانا کی تک اس مسئلے کا دفاع سن لیتے ہیں وہ کس انداز میں دفاع کر رہے ہیں اس کے بعد میں بات کریں گے سنیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر دوم صفحہ نمبر پانچ مسئلہ نمبر چھبیس مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو تین بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے اگر عورت کے جسم میں کہہ ہو تو بچے نے تین بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا کیوں لاحولہ والا مجھے دفاع کرنا آتا ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو یہ لکھا ہوا ہے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بے وقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پر نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی انگلی پاک ہو جائے گی اتنی سی مسئلہ ہے اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے کوئی بے وقوف ہو دیوانہ ہو یعنی پاگل ہو اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تین مرتبہ چاٹ لے تو اسی انگلی پاک ہو جائے گی زبان کا کیا ہوگا مولانا صاحب نے یہ نہیں بتایا زبان نہ پاک ہو جائے گی پھر زبان کو کائے سے پاک کیا جائے گا یہ کتاب ہے بہشتی زیبر اور یہ دیکھ لیجی یہ لکھ ہوا ہے اس کو اہیڈ لائٹ کر دیا میں نے مولانا اشرف علی تھاروی صاحب جو کہ دیواندیوں کے مجدد صاحب ہیں یہ ان کی کتاب ہے جب آپ اندازہ لگا لیں مجدد کا یہ عالم ہے تو ان کے انڈر میں آنے والی ان کی ریایہ کا کیا عالم ہوگا یعنی مجدد صاحب کی کتاب اتنی غلیظ ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہو کہ انگلی پر نجاست لگ جائے تین مرتبہ اس کو آپ چاٹ لیں انگلی پاک ہو جائے گی لیکن آپ کی زبان کا کیا ہوگا حلق کا کیا ہوگا اب وہ نیچے اترے گا پھر کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے کومنٹ بکس میں یعنی ویڈیو کی نیچے کتنے سارے دیووندی حضرات کومنٹ کرتے ہیں اپنے دل کی بھراس نکالتے ہیں اور سب سے زیادہ گانیاں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مولوی اشرف علی تھانبی صاحب کے اس فتبے کو پر عمل کیا وہ کیا عمل کیا کہ انہوں نے جب باتروم کو گئے حاجت کیے فارغ ہونے کے لیے انہوں نے پانی کا استعمال نہیں کیا اپنی انگلی کا استعمال کیا اور جو نجاست تھی اس کو انگلی سے چاٹ لیا انگلی پاک ہو گئی اور نجاست کی جگہ بھی پاک ہو گئی لیکن زبان گندی رہ گئی جب زبان گندی رہ گئی تو اب اس زبان سے جو بھی نکلے گا تو وہ گندہ ہی نکلے گا اسی لیے یہ لوگ کومنٹ ووکس میں آ کر کے گانیاں بکتے ہیں